افتخار احمد میرا نام ہے ایفی فلاور ڈیکوریشن کے نام سے میں کام کر رہا ہوں عرصہ دس سال سے میں اس کام کے ساتھ ادھرے ٹور ہوں اس میں کام ہمارا جو آتا ہے سٹیج ڈیکوریشن پانڈال ڈیکوریشن واک پے انٹرس اس کے ساتھ کچھ بھی کوئی بھی سیمنٹ ہے جس میں فلاور کا کام ہوتا ہے اس کے مطلق ٹوٹل ہم کام کرتے ہیں پھر ہمارا آ جاتا ہے ہوم ڈیکوریشن میں روم ڈیکوریشن گاڑی دولن کے لیے زیور سیٹ دولہ کے لیے ہار اور کوئی بھی چیز اس طرح کی کوئی بھی آپ کا فنکشن ہو جس میں بٹرے ہے اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی گھر میں اس میں فلاور ڈیکوریشن کا کام ہوتا ہے اس حوالے سے ہر طریقے سے ہم مینج کرتے ہیں کوئی بھی آپ کا کام ہے نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں ریڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایونٹ پڑپینڈ کرتا ہے ایونٹ آپ کا کس طرح کا ہے اس میں کچھ ایونٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں کام بلکل ہلکا ہوتا ہے اور ریڈ بہت لو ہوتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے لیکن وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ بیسٹیج ہوتی ہے کام کی اس لئے ہم اسی حساب سے چارج کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا ہمارا ایک پروگرم ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی دوسرے ملک سے امپورٹ کرواتے ہیں کچھ چیز لیتے ہیں ان کا ٹوٹلی ایک ریڈ ہوتا ہے پورے سال کا ایک ریڈ ہوتا ہے ہمارے پاکستان وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ روز کا ریڈ ہوتا ہے روز نئی چیز تھوڑا سا فنکشن زیادہ آگیا اس میں تیزی آجاتی ہے فنکشن کم ہوئے تو وہ پرے داؤن ہو جاتا ہے اس لئے اب داؤن چلتا رہتا ہے اگر گورنمنٹ بھی اس میں تھوڑا سا کچھ کر لے کہ ایک مارکٹ بنا لے جس میں ایک ہی فکس پرائز ریڈ ہو تو ہمارے لئے بھی آسانی ہوگی تاکہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کون سا کام بجر سے اوپر نہیں جائے گا اسی حساب ہم کلائن کو چارج کریں گے اس کے علاوہ یہ چیزیں ہوتے ہیں پھر کچھ ایمنٹ بڑھیں جب بہت زیادہ اس میں ہیوی آجاتا ہے تو اس میں ایکلومیٹلی لیبر ٹرانسپٹیشن ہر چیز اس پر ایکسپنس کرتی ہے اس لئے وہ بڑھتی جاتی ہے آپی سیزن پھر کچھ ایسے دن آتے ہیں جس میں فلاور شارٹ ہو جاتا ہے جس میں بہت زیادہ سردی ہوگی اس میں فلاور بہت زیادہ شارٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ گرمی آگی اس میں فلاور بہت زیادہ شارٹ ہو جاتا ہے اس لئے سیزنل فلاور ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ سارٹی جو اپڑے ہوتی ہے تو پھرائیز اوپر چاہتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پھرائیز بھی فریشتی طرح اوپر جاتی ہے تاکہ فلاور آپ کو بہت کم کونٹیٹی میں ملے گا تو ظاہری بات ہے خریدنے والے زیادہ ہوں گی کام زیادہ ہوگا تو وہ ریٹا کمیٹلی اوپر جائے جی ضرور میں اپنے کلائن کو یہ ٹپ دینا چاہوں گا بلکہ ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی بھی ایونٹ کوئی بھی فنکشن آبتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو لیٹ کرتا جائیں جیسے یہ آپ کا کوئی ڈیٹ فائنل ہوتی ہے آپ ہمیں فوری بتائیں تاکہ اس کے لئے ہم پہلے سے اپنی کمپلیٹ تیاری شروع کر دیں تاکہ اس میں کوئی بھی کمی ویشی ایسی نہ رہے جس کی وجہ سے وہ بعد میں پھر پروبم آئے اور اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ آپ کا فائنل ہوتا ہے ہمیں بتا دیا جائے تاکہ اس میں ہم فلاور کی بھوکنگ ایڈوانس کر دیں ہر چیز کو ہم مینٹین رکھیں لیورٹ آنٹوٹیشن ہماری ریلی ہو تاکہ ان ٹائم آپ کا سارا کام اور اچھا کام ہو جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فلاور کا پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں سیزن میں فلاں فلاور آ رہا ہے اسی حساب سے ہم اس کو مینج کرتے ہیں تاکہ اس میں جتنی بھی کوسٹ کنٹرول ہو سکتی ہے وہ ہو جائے گی دیکلائن کی شکایت اکثر یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایونٹ دیکھتا ہے کسی نے چارج کیا ہوتا ہے فائیو لاک سے بڑھ کر بھی وہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے جب وہ ہمارے پاس آتا ہے وہ چیزیں ڈیمان کرتا ہے اس کے پاس پھر وہ کہتا ہے خود ہی کم کروانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں جی اس میں یہ کم کر دیں یہ کم کر دیں تاکہ وہ کوشش اس کی ہوتی ہے کہ میرا ایونٹ کم پیسوں میں اچھا ہو لیکن یہی چیز پروبم میں آتی ہے کہ بات میں پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں کیسے کروارا ہوں اگر میں ایک چیز کا اس سے لاکھ روپے چارج کر رہا تو دوسرے بندے کے پاس وہ چیزیں میری ساری بتائے گا اسے جا کے سمجھایا ہوا جو میں نے اسے دکھایا ہے یا گائنگ بنا کے دیئے وہ دکھائے گا وہ لیکن دوسرے بندہ اس کو اپنے چیز نہیں ہے یا نہیں وہ کر سکتا اس میں کہ وہ نون پروفیشنل ہے اسے نہیں پتا چلے گا تو وہاں پہ جا کے پھر وہ چیزیں کم ہونیشو ہو جائیں گے جب وہ دیکھے گا پرائز اس کا کام ہو رہا ہے لیکن کوالٹی وائز اسے وہ چیز کبھی بھی نہیں مل سکتی اگر وہ اچھا ہائی پی کر رہا ہے تو ظاہری بات تو اسے اچھی چیز ملے گی بعد میں ہوتا ہے کلائنٹ ایک فنکچن دیکھتا ہے بہت اگسپینسیو ہوا بہت زیادہ کام ہوا ہے اپنے فنکچن پر وہ چاہتا وہی ہے لیکن اتنے وہ پیسے نہیں خرچنا چاہتا تو اس میں پھر ظاہری بات ہے پروگم آئے گی جب وہ چیزیں کم کرے گا بعد میں دیکھے گا یا میرے ساتھ یہ کیا ہوا تو یہ چیزیں یہ شکائیات پھر اس سے بڑھتی ہیں کہ جب وہ بار بار اسی چیز کو پرائیس کو کنٹرول کرنے کے کوشش کرتا لیکن کوالٹی کو نہیں دیکھتا کہ میری کوالٹی کہاں جا رہی اچھا پرائیس پہ یہ کرے گا تو اچھی کوالٹی آئے گی اس کے بس جی بلکل بتاؤں گا مجھ سے کنٹریکٹ کرنے کے لیے میری شاہ پہ ایک لیبرٹی میں سیون نمبر لیبرٹی فلاور مارکیٹ میں اس کے علاوہ میرا بیر آس وہاں پہ بھی میرا ایک ساب آفیس ہے موڈلٹن ڈی بلوک میں سیونڈی میں اس کے بعد اگر فون کیوٹیکٹ نمبر ہے میرا 03004183065 0321 tetroid418 اس کے علاوہ شاپ سے ہیں بیر آس ہیں جی میں ضرور بتاؤں گا کہ کیوں مجھے ہی سیلیکٹ کیا جائے یا میرا کمپنی سے ہی میرا کام کروایا جائے کیونکہ ایک تو کوشش کروں گا کہ میں کم پرائز میں کلائنٹ کا جتنا اچھا کام کر سکوں جتنے اچھے کلائنٹ اپنے ایونٹ سے آگے اپنی کلائنٹیج بنا سکوں یا اپنی پی آر بنا سکوں وہ میرے لیے بہتر ہوگا کیونکہ ایک ایونٹ پر اگر تھوڑا مارجن لے کے تو زیادہ ایونٹ اس میں کلائنٹیج اپنی بر آرہا ہوں تو ظاہری بات ہے میرا تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں خود بھی گرور ہوں میں فلاور کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں میرے اپنے فارم ہے کہ جہاں سے فلاور میرے آتے ہیں اور کس قوالٹی کے آتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ بھی میری قوالٹی اچھی ہو اور اگر کام کرنے کے لیے بھی میں اچھے سے اچھا کر سکوں اگر کلائنٹ مجھے لاکھ روپیہ دیتا ہے یہ کام کرتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایک لاکھ بیس ہزار کا کام ہم کر کے دیں تاکہ اس میں اس کا کام بہتر ہو دیکھنے والے جو دوبارہ بھی کوئی بھی ایونٹ پہ لوگ جو آتے ہیں وہ دیکھیں اور اس پہ کوشش یہ کریں کہ یہ کام بہت اچھا ہوا ہے تاکہ نیکسٹ کلائنٹ ہمارا وہی سے بنے اور مزید ہم اس کو اپنے کام کو آگے لے کے چلیں